بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروئنگ انجیننگ بزین انفارمیشن پر فارم سکتا ہے آج کی ہماری ویڈیو کو ڈاپک ہے ہاو تو کریئٹ بارو بینڈی شیڈول آف فائل ان ایکسل ایکسل کے اندر جو ہم بارو بینڈی شیڈول کنسللنٹ یا کلائنٹ کو سممیٹ کراتے ہیں اس کے فارمیٹک مطالق بتاؤں گا کہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس پر قوم کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپائرل کے جو کلپلیشن ہے اس کے اندر اٹھا جائے گی اس کی جو کلپلیشن ہے وہ ہم کیسے کریں گے یہ شیٹ ٹو کے اندر اس کی کلپلیشن کی شیٹ میں نے بنائی ہوئی ہے پوری یہ بہت سمپل فارمیٹ ہے اس کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنا سپائرل کا کام بہت آسانی کے ساتھ ادھر اس کی کلپلیشن کر سکتے ہیں آگے ویڈیو ہم بات کریں گے اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم انجیننگ کی سرویسز کو فرام کرتے ہیں آپ نے کوئی سروی کوئی ڈرائنگ کوئی بھی ڈیزائننگ کا کام کروانا ہے یا آپ نے ایزبیل ڈرائنگ بنوانی ہے تو آپ یہ مجھ سے رابطہ نمبر دیا گیا اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جی در بھی ہیں تو یہ ہم آپ کو سارا کام اچھے طریقے سے کر کر دیں گے تو اس باربینے شیڈل کو بنانے کے لیے اس شیٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈرائنگز ہیں ان ڈرائنگز کو مطلب ہم بات کریں گے کہ اس اوپر آپ کو پاس کون کون سی فارمشن کیسے کیسے دی گئی ہوتی ہے اور اس کے ساپ سے آپ نے اپنا یہ باربینے شیڈل کو کیسے بنا رہا ہے اوپر آپ نے یہی اسی قسم کے ایڈنگز دینی ہے جو جو انسی پائر کے ریکارمنٹ ہوتی ہے باربین شیڈل آف سیکس پارٹ فائیف میٹر سیکنٹری ہارڈ پائل ہمار پاس سٹیچ لیور لائن نمبر ون جو بھی ہوتا ہے اس کے بعد یونٹ ویٹ ہے ہمارے پاس ٹوٹل یونٹ ویٹ وغیرہ اور اس طرح ٹن کے اندر اور ٹائپ آف پائل جو بھی ہوئے گی اور کلیر کور سیونٹی فائیف ایم 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 یہ آپ نے ڈرائنگ کے اندر سے دیکھ کے لکھنا ہے اسی طرح ڈائی آف بار اس کو پر لکھا ہوئے گا یہ چیزیں آپ نے اس کے اندر جو بھی شیڈل بنانا ہے اس کے اندر یہ چیزیں آپ نے سب سے پہلے اوپر لکھنی ہے اس کے بعد ڈسکرپشن ہے بار مارک ہے بار سپیس ہے ڈائی آف بار یونٹ ویٹ نمبر آف بارز ہیں اس میں پر یونٹ اور ٹوٹل ہیں نیچے اسی طرح سے آپ لائنٹ آف ایچ بار دیکھ رہے ہیں اندر میٹرز کے اندر سارا بینڈ ڈیڈکشنز ساری ہیں اس کے اندر اور اسی طرح سے یہ کٹر لائنٹھ ہے ٹوٹل پیبل لائنٹ اور پارٹس آف بار میٹرز اے بی سی ڈی ای اور لائپس کے اندر اسی طرح آخر میں اس کا ویٹ کیجی کے اندر اور بارز کی شیپس ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کا پورا فارمیٹ آپ نے بنانا ہے اس کو آپ نے کیسے بنانا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار مارک ہے اے بی سی یہ اے بی سی اپنے کدر سے لینے آپ ڈائنگ کو پر ہم آ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے اے بی سی کے والے سے اے پیل overcome house ایک ہماری پاس یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معافظیر یہ جا رہا ہے نائیں number کا steel اور نائیں number کے یہ ٹین ورٹیکل ہے اور ٹین ورکاène 한ز جو آپ واپر جا رہی ہیں یہ، اس کی جو length دی گئی ہے وہ سی ایہ پوائنٹ والمہ کم عام کو دیا ہےрей گئی یہ ٹاپ تک ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورٹیکل جو بارز ہیں سیون پائنٹ تری ہے اور اے کے نام سے جس کے اندر نائن یہ باہر ہے اور ٹین نمبر کا اس کے اندر اسٹیل یوز ہوا رہا ہے بی نمبر کو پر ہم آ جاتے ہیں بی نمبر کو پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فور نمبر یہ بی نمبر ہے سپائرل کو پر یہ ایرے کو نشان لگا ہوا ہے فور نمبر کا اس میں اسٹیل ہے اور اس کی ہنڈڈ بائی ہنڈڈ کی اس کے اندر اسپیسین ہے یہ سپائرل ہے اسی طریقے سے سی نمبر کے اوپر جو ہمارا ہوئے گا وہ سٹیفنر ہوئے گا وہ آ گیا آئیں گا تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر ہمارے پاس سیکشن کاٹ رہا ہے ایف ایف آپ نے ادھر ایف ایف سیکشن یہ ہمارے پاس سیکشن ہے اس کے اندر آپ نے دست میں اس کو بڑھا کرتا ہوں اس کو اپر آپ نے ادھر آ جانا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اندر آپ کو آیئی بھی دیا گیا ہوگا ہغeline میں اور اسٹیل کی پوری لیٹیلزیں گئی ہوگی کہ یہ نمبر کے اوپر ہمارے پاس وہ جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس جو جو جاری رہی ہیں juninar ப تعالی ملس تیل آہی ہےつیکس نمبر کا اس کو شکر اس نے دین اس کے اندر دی ڈو کہ میں سپسے حیر دشارے بھی оپر ہمارے پاس میرے پسوٹ نمبر کا اس کے بعد ہمارے پاس چر دیکھ رہے ہیں انٹرنل دور پہ جو سٹیفنر ہے وہ ہمارے پاس سکس نمبر کا جا رہی ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے پلان کی اوپر یہ دیکھ لینا ہے پوری اس کی ریٹیلز ہوگا رہا ہے اس کے اندر مارکوی میں ہوتی ہے یہ مین ہمارا پلان ہوتا ہے اس کے بعد یہ سٹیل والا پلان آ جاتا ہے تو آپ نے ادھر سب سے پہلے ہم نے اے دیکھنا ہے کہ نو باز جا رہی ہیں ہمارے پاس ادھر تین نمبر کا سٹیل جا رہا ہے اور اس کی جو لیتھ جا رہی ہے وہ سیون پوائنٹ تری جا رہی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے شیڈول کے اوپر آ جانا ہے اے ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد ٹین نمبر کا مارکو سٹیل ہے اس کو ایم ایم کے اندر میں نے کنورٹ کر دی ہے آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ٹین نمبر کے ساتھ ٹین نمبر کا جو یونٹ ویٹ ہے وہ سکس پائٹ ٹو وان فور ہے ہمارے پاس اس کے بعد یونٹ ویٹ آپ نے اس کے اندر لکھ دینا ہے اس کے بعد یہ پیئر یونٹی ہمارے پر جا رہا ہے اس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ادھر اس نے کلیر کارڈ لکھا ہے کہ نو نمبر باہر دیں آپ کے تو یہ آپ نے ادھر سمپل سا اسکندر جو پہلا option آئے گا ہمارا اسکندر ٹوٹر لو نمبر کی باہر آ جائیں گے لنکھ ہے ہمارے پاس سیون پوائنٹ تھری کی لنکھ آپ نے ادھر سے شیڈول کے اوپر سے دیکھ لینا ہے یہ سیون پوائنٹ تھری کی جاری ہے اسی طریقے سے ہی کانٹیوی لنکھ جاری ہے کوری ادھر تک یہ ٹائنگ کے اندر آپ کو ادھر بتائی گئی ہوگی اس کی اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے گے یہ ٹوٹر لنکھ سکس پوائنٹ فائیو اور ون میٹر کس کے اوپر تہا پر بھی بھی ہے تو یہ ٹوٹر بن جائے گی سیون پوائنٹ فائیو لیکن جو ہمارے پاس جو ورٹیکل جو پیر یا آپ اس کو پائل کے ورٹیکل ڈاؤلس کہہ سکتے ہیں اس کی لنکھ ہمارے پاس سیون پوائنٹ تھری ہے اپنے ادھر اسی طریقے سے اسکتہ در سیون پوائنٹ تھری لکھ لیا ہے کٹ لنکھ آگے بینٹ دیکشن ہے اس کا در کوئی بینٹ دیکشن ہمارے نہیں آئے گی ستر ہی لنکھ آئے گی یہ آئے گی اپر کٹ لنکھ جو آئے گی وہ ایک بار کہ 7.3 آجائے گی تو لیکن توٹر پیمر جو لنکھ آئے گی وہ آپ نے یہ لکھی ہے 7.740 آپ نے اس کو در دیکھھ لینا ہے آپ کیا آسے کرتے ہیں اسکتہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ length of each bar اور cut length جو ہے ہماری اس کو آپ اس میں ہم نے multiply by ہوا ہے is equal to آپ نے کر لینا ہے length of each bar اور total cut length جو ہے آپ نے اس کو multiply کر دینا ہے 53.29 total payable length ہمار پاس آ جائے گی یہ والے column کو پھر سیدھا 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 یہی آ جائے گا parts of barband schedule اس کے اندر کوئی parts کوئی formula use نہیں ہو رہا اگر formula use ہوئے گا تو اس کے اندر لکھیں گے آگے یہ دیکھ رہے ہیں weight ہے اس کا weight ہمار پاس کیا ہے total payable length multiplied by unit weight کے ساتھ سے multiply ہوا ہے ادھر سے آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے is equal to کرنا ہے unit weight ہمار پاس ہے multiplied by آپ نے total جو ہمار پاس payable length آئی ہے اس کے ساتھ multiply کر دینا تو یہ ہمار پاس اس bar کا جتنی بھی bars جا رہی ہیں اس کا unit weight ادھر آ جائے گا اس کے بعد یہ shape بنی ہوئی ہے آپ نے shape مناہ دینی ایک excel کے اندر سے ادھر سے آپ نے insert والے column کے اوپر آ جانا ہے اور یہ shapes آپ دیکھ رہے ہیں ادھر آپ نے click کرنا ہے تو یہ vertical line واری shape ہے آپ نے اس کو ادھر سے click کرنا ہے اور shift والے button کو آپ نے press کر دینا تو یہ state ہو جائے گی اس کو لگا دینا ہے اس کے dimensions وغیرہ color height وغیرہ آپ ادھر سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے colors وغیرہ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ نے اس کا text لکھ دینا ہے یہ ہمار پاس A لکھا تھا ہم نے ادھر ہے تو اسی طریقے سے یہ ہمار پاس A آ جائے گا اس کے بعد second number کو پر جو main ہمار پاس ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ Sparrel کی یہ Sparrel length ہے ہمار پاس six point five plus point four is equal to six point nine meter کی یہ total length ہے بھی اس کا branch mark ہے Spacing اس کی ہنڈڈ ہے وہ ہم نے drawing کے اندھر دیکھ رہی تھی اس کی جو Spacing آ رہی ہے وہ ادھر ہم میں بتائی گئی تھی کہ اس کی ہنڈڈ بائی ہنڈڈ کی اس کی Spacing آ رہی ہے four number steel کے ساتھ ہنڈڈ بائی ہنڈڈ کی اس کی Spacing آ رہی ہے تو Sparrel کے جو length دی گئی ہے وہ six point nine meter دی گئی ہے یہ ادھر اوپر تک تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندھر جو length دی گئی ہوگی وہ آپ نے لکھے دینی ہے اس کے بعد four number کا steel ہے نیچے ساتھ اس کا ڈایا twelve point seven mm میں نے آپ کی ثانی کے لیے لکھا ہوا ہے اس سے پہلے میری ویڈیوز اپ لوڈ ڈائیں جس کے اندھر میں نے total complete اس کی calculations میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ ادھر سے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس four number یہ eleven point twelve point seven کا mm کا جو unit weight ہوئے گا point nine and four کا آئے گا یہ number bar one لکھی میں ہے اس میں units one ہے اور total بھی یہ one ہے کیونکہ یہ مرپس ہی آپ اس کی shape دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرپس continue اسی طریقے سے جائے گا یہ circular steps نہیں ہے یہ پائز والی ہوتی ہے یہ continue ادھر جاتی ہے اگر آپ نے میری deep foundations والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندھر آپ کی پائل کا concept سارا clear ہو جائے تھا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں each length bar یہ one point nine one six ہے یہ total اس کی work calculation ہوئی ہوئی ہے یہ آپ نے calculation آپ نے کیسے کرنی یہ آگے اس کے پورے فارمولے بنے میں اس کے اندھر ہم پوری detail کے ساتھ ادھر بات کریں گے اس کے اندھر کوئی band deduction ہمارا نہیں آیا گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں cut length بھی ہماری ہوئی ہے اور each length بھی ہمارے پاس ہوئی ہے ایک ہی length کے ساتھ یہ پوری calculation ہوئی ہوئی ہے ساری تو یہ one forty one point nine one six کیسے آیا اسی طرح total payable length بھی ہوئی ہے یہ تینوں lengthیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں lengthیں اس کے ہی ہوئی ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری calculation ہے اس کے اندھر یہ total value one point two nine point four seven seven first value ہے اس کے بعد ہمارے پا one three five point seven eight after ten laps کی value ہے نیچے اس کی calculation ہے اس کو بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد اس کے turns ہیں تین کی calculation ساری ہوئی ہوئی ہے نیچے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے جو turns ہوں گے یہ سارے اس کے اندھر add ہوں گے اور اس کے بعد جو total lap ہمارے پاس اس میں ایک add lap ہو رہا رہا تو آ رہا ہے تو وہ اس کو ایل ایل سے آپ add کریں گے تو یہ point یہ جو lap کی length دے گئی ہے point 63 یہ آپ کو ادھر drawing کے اندھر دے گئی ہوگی اس کے اندھر تو یہ نہیں ہے آپ کے جو starts جو notes ہوتے ہیں اس کے اندھر یہ اس کی مکمل details ہوتی ہے یہ ہر structures کا الاد الاد ہوتا تو جو میرے پاس جو اس کی length ہے گی وہ point 63 ہے ابھی ہم بات کریں گے one twenty nine point four seven seven value کی یہ value ہمارے پاس کیسے آئی ہے اس کے لیے یہ ساتھ میرا یہ program بناوا ہے complete program ہے cutting length کا یہ پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں لیکن وہ circular steps کے ساتھ تھا پائل اور circular step کے اندھر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے circular steps جو جا رہی ہوتی ہیں وہ continue آپ کی الاد الادہ جا رہی ہوتی ہیں پہل والا جو steel ہوتا ہے وہ آپ کا continue جا رہا ہوتا ہے یہ اس کے پر ہم اپنی calculation کو ادھر کریں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سمجھ آ جائے آپ نے ادھر ڈائے دے دینا ہے سب سے پہلے ڈائے آپ نے کدھر سے لینا ہے یہ آپ نے total ڈائے جو ڈائے لے دینا ہے اس کے پاس ڈائے آف بار جو ممبہ پر ڈائے آف بار جا رہی ہے ٹین نمبر کی وہ لکھ دینا ہے ادھر ہم آپ پاس کا ڈائے ٹوالف پائنٹ سیون یہ ادھر میں نے اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے ٹوالف پائنٹ سیون یہ آپ کو درد نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو ادھر لکھ لینا ہے اس کے پاس یہ کنکریٹ کور ہے ہم ہر پاس کنکریٹ کور بھی آپ کو ادھر ڈائنگ کے اندر دیا گیا ڈائنگ کے اندر ہوئے گا ادھر بھی اوپر میں نے آپ کو پتایا تھا کہ جب آپ شیڈول بنائیں گے تو آپ نے سب سے پہلے کنکریٹ کور یہ والے آئیٹم سے لکھ رہے ہیں تو آپ نے ادھر کنکریٹ کور ہمارے پاس سیونٹی فائیو کا آپ نے لکھ دینا یونٹ ویٹ ہمارے پاس آبٹومیٹکلی ہو جائے گا اس کے ڈائے کے ساتھ سے ڈ ڈی چھلی ملٹیپلایڈ بائی ڈ ڈی 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 ڈڈ بائی 162.2 کے ساتھ سے جو بھی یونٹ 마라 ٹوئے گا وہ تر آ رہا ہے گانیشہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کٹر لائے تھے میں پاس پاس ہی ملٹیپلایڈ بائی ڈetted ون ڈutt Your will, ڈương کیا ہے ڈ Been کے اندر چیار فارمولہ بنا неё بایا آپ کو پاس دی ونہیں گے ڈ Expedос فارمولہ کے لگا دے آپ کلکولیٹر کو پر بھی اسی طریقے سے اس کو لیدہ لیدہ کر سکتے ہیں آپ اس کو کلکولیٹر کو پر بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اس ایک ویڈے دی وان ہے ڈی یہ ماں پس کیا ہے یہ ڈائیا ٹوٹل ڈائیا آپ نے ادھر منس لگانا ہے ساتھ فارمولیہ لکھا ہے بریک لگانی ہے ملٹی پلائیڈ بائی کنکریٹ کور تو یہ ماں پس کنکریٹ کور ہے آپ نے اس کو کنکریٹ کور کو در کر دینا ہے اس کے بیٹھ کی ادھر کلوس کرنا ہے اور منس دیا آف بار یہ ہمارے پر دیا آف بار جا رہا ہے آپ نے یہ منس کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر دی ون کی ویلیو آ جائے گی ملی میٹرز کے اندر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ نے نکال دینا ہے اس کے بعد کارٹ لیندھ ہے پی آئی ملٹی پلائیڈ بائی ڈی ون پی آئی ہمارے پاس پائی کی ویلیو ہوئے گی اور اس کے بعد آپ نے ادھر جو اوپر لیندھ آئی ہے ڈی وان کی اس کے ساتھ آپ نے کر دینا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے کیسے فارمولا لگانا میں ختم کرتا ہوں اس کو اس ایکل ٹو آپ نے کرنا ہے آپ نے ادھر پی آئی لکھنا ہے اور یہ آپ کو سامنے ادھر فارمولا آ جائے گا آپ کل کر رہے ہیں تو پائی ادھر سے آپ کر لیں پائی آپ نے اس کے بریکٹ کو کلوز ادھر کر رہے ہیں منٹیپلائیڈ بائی یہ جو اوپر والی ویلیو آئی ہے میروم ہاں پھر five nine seventy seven point three zero zero انٹر کار دینا ہے تو یہ ہمیں پاس cut length آ جائے گی ہماری ایک بار کے ساب سے اس کے بعد ہم نے اس کی total height of columns کو کلوز ادھر unlocking کرنا ہے اور جس کے بعد اس کی spacing کوaleanigmat کریں گے جنیچے ہمارے پاس اس کی total length Finiiet length آ جائے گی تو یہ جو length lá یہ اس کو آپ perimeter سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر جو height of column ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ height of column ہے seven point three.٘있ے ہمارے پاس spiral کی جو height ہیں وہ سکس پوائنٹ نائن ہے ادھر بھی ہم نے اس میں اسٹارڈو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے در سکس پوائنٹ پائی فائیف پالاس پوائنٹ فور سکس پوائنٹ نائن ہمارا پاس اس کی ویلیو آ رہی ہے تو ہمارا پاس جو ہائی ٹیس کی وہ ہے سکس پوائنٹ نائن کی تو آپ نے ادر اس کو میلی میٹر میلی میٹرز کا اندر لکھ دینا ہے سکس نائن ڈبال دیرو کے اپڑ سپیسنگ ہے ہمارا پاس ہنڈر میٹر کی یہ سپیسنگ آپ کو ادر بتائی گئے یہ ادھر اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ spacing 100 mm کی یہ آپ نے جتنی بھی spacing دی گئی ہے وہ آپ نے دے دینی ہے یہ آپ نے millimeter's کے اندر دینی ہے اب یہ جب یہ دے دیں گے تو number of steps ہمارے پاس آ جائیں گے height of column divided by spacing کے ساتھ سے آپ اس کو equal to کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس جو cut length آئی تھی total height جو تھی ہمارے پاس 69 کی تھی اور spacing ہمارے پاس 100 کی تھی ہم نے divide کر دیا ہے یہ 69 ہمارے پاس اس کے total spares آگے اس کے اندر one plus یا minus نہیں ہوئے گا کیونکہ یہ سارا continue چاہ رہا ہے 69 ہمارے پاس total اس کے numbers of spirals آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے length of total bars in meter لکھ دینا ہے یہ ہمارے پاس جو total ہمارے پاس آئی ہے اوپر length total length آئی تھی ہمارے پاس 1876.477 اس کو آپ نے divided by 1000 کر دینا ہے اب 1000 کریں گے تو یہ ہمارے پاس length آ جائے گی meters کے اندر یہ ہمارے پاس تھی 1876 تو ابھی آگئی ہے 1.8765 meter length آگئی ہے ہمارے پاس یہ اس کی ایک میٹر کے ساپ سے اس کے بعد total spiral جو ہمارے پاس ہیں اس کے ساتھ ہم نے اس کو multiply کر دینا ہے تو یہ مارے پاس ایک spiral کے جو length آئی تھی اس کو آپ ادھر سے multiply آپ کر دیں گے تو یہ ساری نیچے calculation automatically ہوئی ہوئی ہے تو ادھر ہو جائے گی آپ نے اس کو is equal to کرنا ہے total length multiplied by calculator کر رہے ہیں تو اس کو کر دینا تو ہمارے پاس total جو length آ جائے گی steps کی 129.477 آ جائے گی 6.5 meter پوری length کے اوپر تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 129.477 یہ یہ جو ساری calculation چلی ادھر تک یہ جو ہمارے پاس پہلی calculation آئی 129.477 آئی ہے یہ value آپ نے ادھر لکھ دینی ہے اے نمبر cell کے اوپر 129.477 first value نیچے بھی value آپ کی آ جائے گی آپ نے یہ دو column آپ کے اس طریقے سے اس کے ساتھ attach ہوں گے اس کی details آ رہی ہے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ column تھوڑا سا بڑا ہے اس کے اندر ساری چیزیں آ رہی ہیں تو آگے ہم اس کے مطلب بھی بات کرتے ہیں اس کے بعد آپ آ جائیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لیپس ہے لیپس کی 135.780 کے جو value آئی ہے یہ آپ کی 6.3 میٹر کا جو لیپ ہے وہ ہم نے لیپ اس کے اندر پلاس ہوا ہے یہ پلاس ہوا ہے تو یہ آپ پاس آئے گا تو لیپ کی length آپ نے کیسے معلوم کرنی ہے لیپ کے جو height ہے وہ میں نے آپ جو بتا دی ہے کہ وہ آپ نے drawing اوپر سے دیکھنی ہے جو لیپ کی یہ length ہے 6.3 اور پلاس اس میں 6.3 اور ایڈ ہو رہا ہے اس میں 11 لیپس آ رہے ہیں اس کی calculation آپ نے کیسے کرنی ہے تو آپ اسی طریقے سے اس اوپر آ جاتے ہیں نیچے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جب آپ آئیں گے اس کالم سے spacing سوپر یہ والا کالم ہم نے کر لیا تھا یہ لیپ length آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دیں جیتنی بھی آپ کو drawing کے اندر دی جاری ہے یہ yellow cell ہے اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ point 63 ہمیں آپ پر لیپ کی length ہے تو ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں number of laps جو ہیں وہ آپ نے نکال لیں ہماری جو meters کے اندر بار کی length ہوتی ہے وہ 12 meters کی ہوتی ہے 12 meter کی length جو ہوئے گی اس کو آپ نے اس اوپر divide کر دینا ہے یہ total length ہم پاس آئیے جو length آئیے اس کو آپ نے 12 کو پر divide کر دینا ہے اس اوکل ٹو کرنا ہے آپ نے اس جو ٹوٹل 129.477 ہے divided by آپ نے 12 کر دینا تو یہ length آ جائے گی 10.79 سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11 laps کہ ہمارے اس کے اندر جو laps آ رہے ہیں وہ 11 laps آ رہے ہیں تو آپ نے ادھر 11 laps کے ساب سے کرنا ہے جو figure آپ کا ادھر 50 سے کم ہے تو ادھر 10 آ جائے گا اگر 50 سے زیادہ ہے تو 11 آ جائے گا یہ آپ consultant کے اوپر divide کرتا ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیپس length یہ جو laps کی length ہے وہ آپ نے calculate کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے lap length multiplied by laps laps ہم آپ پر total ہیں 11 اور laps کی جو length ہے وہ point 63 ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے زیادہ کرنا ہے 11 multiplied by point 63 کر دیں گا تو یہ laps کی length آ جائے گی 6.93 ابھی ہم لیپس ہم ادھر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سکس پائنٹ three ادھر ہمارا پاس value ten laps کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ six point threeı ڈی لیپس کے ادھر آتے ہیں اور tęلscale لیپس کی میں ادھر کر کے آپ کو بتاتا تھا تو ٹین لیپس کی ہم رہ پاس آئے گی سکس پائنٹ 3 اور eleven laps کی آئے گی ہمارا پاس سکس پائنٹ نائن تری. ادھر ہمارا پاس ٹین لیپس ہم نے ایسے الادہ کرپیٹ ہوئے ہوئے ہیں اور جو لیپ ہے وہ جو ایڈیشن لیپ آ رہا ہے اس کو الادہ کیا ہے تو آپ ادھر جو ماں پر ویلیو آ جائے کہ سکس پوائنٹ تری اس ویلیو کو آپ نے اس کے اندر جمع کر کے ادھر اوپر ویلیو لکھنی ہے تو میں ادھر کرپیٹر کو ادھر اوپن کر دیتا ہوں داکہ آسانی تھوڑی سی ہو جائے تو یہ آپ نے ادھر 129.477 یہ ویلیو ہے اس کے اندر آپ نے پلس کر دینا ہے 6.3 6.3 کر رہیں گے تو یہ ہم اپنے 135.78 کی ویلیو 77 آ رہی ہے 78 راؤنڈ فگر میں لکھا ہوا یہ 10 لیپس کی ویلیو آپ کی آ جائے گی بیس ہیل کے اندر یہ آپ نے کر دینا ہے اسی طریقے سے اس کی ویلیو کلپلیشن یہ آپ کے پاس ادھر ہو جائے گی تو آپ اس کے بعد آ رہا ہے تھرڈ نمبر کو پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس یہ دیکھ رہے ہیں کہ 141.29 کی ٹوٹل ویلیو لکھی ہوئی ہے سب سے اوپر اور 2 نمبرز 1.5 کے ٹرنز ہیں ٹرنز ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس جا رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1 ٹرنز اور یہ 2 ٹرنز اس کے جو کلپلیشن ہوئے گی وہ کلپلیشن بھی آپ کو ادھر ڈرائنگ کا اندر پروائیڈ کی گئی ہوگی اس کے اندر آپ یہ نیچے فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں 2 x 1.5 1.5 کا ٹرنز ٹرنگ اندر پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے بعد یہ پائی کی ویلیو ہے 3.1416 اور ملٹی پلائیڈ بائی 0.5846 ہے تو یہ پورا جو فارمولا ہوئے گا یہ آپ کو ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس کا لگانا ہے ادھر تو یہ میں نے اس کو بنایا ہوا ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پائیل کے جو ٹرنز ہیں یہ 2 ٹرنز ہیں ہمارے پاس 2 ٹرنز آ رہے ہیں 1.5 کا مابہ ٹرن ہے یہ پائی کی ویلیو ہے اور ساتھ اس کا جو فارمولا بیسک کے ہوتا ہے 0.5846 اس کے ساتھ آپ نے اس کو ملٹی پلائی کرنا ہے تو آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے اس اکل ٹرنز آ جانا ہے آپ نے ادھر 2 ملٹی پلائی 1.5 ملٹی پلائیڈ بائی آپ کریں گے پائی پی آئی آپ لکھ دیں گے یہ آپ کے سامنے در فارمولا آ جائے گا ڈبل کلک آپ اس کو جسے کر دیں اور اس کے ساتھ ڈبل بلیکٹ کلوز کر دیں ملٹی پلائیڈ بائی پائی پائی ایٹ پور سکس ویلیو کو آپ کر دیں گے ہمارے پاس اس کا ٹوٹل جو ایڈیشنل اس کی لیٹھ آ جائے گی ٹرنز کی وہ 5.509 آ جائے گی تو آپ نے ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں 5.509 یہ آپ نے اس کالن کو پر 5.509 ادھر لکھ دینے گی نیچے اس کا کلپولیشن یہ لکھی ہوتی یہ آپ نے اس کی کلپولیشن کو اسی طریقے سے آپ نے یہ لکھ دینا سا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5.509 آ گیا اب یہ آپ دیکھ رہے تھے کہ 1.3578 ویلیو آئی تھی ہمارے پاس اس کے اندر آپ نے پلس کر دینا ہے 5.509 یہ والی ویلیو آپ نے پلس کر دینا ہے تو اوپر ہم اپس سی کالن کی ویلیو آ جائے گی 1.141.286 تو یہ آپ نے ادھر ویلیو اس کو پر ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ادھر لکھ سکسٹی تری آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اسی طریقے سے پوائنٹ سکٹی تری کا جو لیپ ہے اس کی لینتھ ایڈ کر دیں گے تو ہم اپر لینتھ آ جائے گی 1.41.916 تو آپ نے اس کی کلپولیشن اسی طریقے سے ادھر کر دینا ہے یہ ایک لیپ کو جو لینتھ لیدھ آئے گی آپ ادھر لینتھ اس کے لینتھ بھی لکھ سکتے ہیں ساری اور لینتھ لینتھ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے لکھنا چاہتے ہیں پوائنٹ سکٹی تری کے ساتھ سے آپ نے اس اکرٹو کرنا ہے پوائنٹ سکٹی تری کا لیپ ہے ملٹی الیون کار دینا تو یہ سکس پوائنٹ نائن تری کا ٹوٹل لیپ مرپس آ جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھ رہے کہ ویٹ ہے یونٹ ویٹ آپ دیکھ رہے کہ ون فورٹی ون پوائنٹ زیرو فائیو ہے تو ہمارے پاس جو لینتھ ہم نے ٹوٹل پی میں لکھی تھی ابھی یوں پوائن پوائنٹ نائن وان سکس آگے آگے یہ ادھر آگے آپ نے اس کا جو unit weight ہے وہ weight کر لینا ہے is equal to آپ نے کرنا ہے اس کا یہ والی length آپ نے لے لینا یہ paper length multiplied by جو اس کا unit weight جا رہا ہے اس کے ساتھ آنے اس کو multiply کر دینا تو یہ آپ کا weight آ جائے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ جو spiral جا رہے ہیں اس کے اندر شاید نہ ملے تو اس کے لیے آپ نے اس کی shapes کو الادہ بنا دینا ہے shapes کے الادہ آپ بنا سکتے ہیں کسی میں بھی آپ paint میں جا سکتے ہیں اور paint میں جانے کے بعد آپ اسی طریقے سے اس کی length کو ادھر بنا سکتے ہیں ان کی lengths کو آپ add کر کے اور اسی طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں اس کے اوپر مختلف shapes کے اوپر جس طریقے سے بھی آپ چاہتے ہیں اس کو بنا دیں سمپل سا format آپ جو بھی اس میں جا رہا ہے اس کو اچھا سا کر کے اس کو آپ اس طرح اسی طرح بنا سکتے ہیں اس سے بنانے کے بعد just آپ نے اس کو copy کرنا ہے یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ example کے لیے آپ نے copy کرنا ہے اور ادھر آپ نے آ کے اس کو control بھی کر کے paste کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گا scale آپ چھوٹا یا بڑا جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا scale اسی طریقے سے adjust ہوئے گا اس کو آپ ادھر لگا سکتے ہیں جو sparil کا option ہوئے گا تو یہ آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم آپ پر دوسری calculation ہوگی main calculation اس کے اندر جو تھی وہ sparil length کی تھی bar binding schedule کے اندر تو اس کے لیے یہ میں نے پورا ادھر formula ادھر بنا ہوا ہے سارا بہت سمپل سا ہے ہم جو بھی working کر رہیں گے excel کے اندر تاکہ آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ calculation ہو جائے جسٹ آپ نے اوپر سے اس کا ڈائے دینا ہے اور ادھر آپ نے اس کی length دے دینی ہے اور ساتھ اس نے آپ نے lap کا آپ نے دے دینی ہے اگر total کر دینی ہے تو یہ سارا کچھ ادھر آپ کا calculate ہو جائے گا نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ total circle step کی جو length turns کا آ گئے تھے اس کے ساتھ سے 141.916 ہمیں پاس ادھر total length بن گئی تھی ادھر جو کہ ادھر آئی تھی ہمیں پاس 141.916 ہم نے لیدہ لیدہ calculation کی ہے ادھر آپ کے پاس ایک ہی دفعہ اس کی calculation آ جائے گی اس کے بعد یہ total weight کا step آ جائے گا 141.102 یہ اوپر unit weight ہے اس کو آپ نے یہ length آئی اوپر اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا اور یہ جو weight ہے یہ ہمیں پاس divided by 1000 ہوئے گا تو یہ ادھر اس کا ton کے اندر آ جائے گا تو آپ نے spiral کو جو calculation کر لی ہے اس کے لیے آپ یہ formula یہ program use کر سکتے ہیں اس کا link میں اس کے ساتھ ہی description کے اندر دے دوں گا اس کے بعد آپ دیکھیں stuffness ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس دیا اس کا فائیف ٹوئنٹی ون کے ساتھ سے ہے ملی میٹرز کے ساتھ سے یہ مپس inner جو اس کے spiral کو کب پکڑنے کے لیے یہ چیز لگائی جاتی ہے آپ اور button کے اوپر اس کی quantity two ہے یہ سیمپل ساس کا formula one point six three pi r ڈی کے ساتھ سے circumference نکلا ہوا ہے اور multiplied by two ہو گیا اور ساتھ اس کا جو unit weight تھا اس کے ساتھ آپ اس کو multiply کر دینا تو یہ آپ کا اسی طریقے سے ادھر بن جائے گا انہیں اسی آپ دیکھ رہیں گے جس letter پر ساتھ یہ آپ کا schedule جائے گا وہ reference number آپ نے ادھر لکھنا ہے ڈرائنگ جس ڈرائنگ کے اوپر یہ ڈرائنگ بننی ہوئی ہے اس کے نیچے ادھر reference number ہوتا ہے یہ ڈرائنگ کا reference number آپ نے اس کے اندر input کرنا ہے اس کے بعد ہے tangent pile جو بھی اس کا heading وگر ہوئے گی وہ آپ نے دے دینا ہی اس کے بعد آپ نے یہ جو weight جا رہا ہے ہمارا اس کو آپ نے ادھر plus کر دینا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ plus ہوگا ہوا ہے آپ نے اس تینوں figure کو ادھر کٹھا کر کے آخری سال تک آپ نے اس کو select کر لینا ہے اور ادھر سے auto sum کر دینا ہے یہ total weight آ جائے گا ہمارا پاس تینوں items کا جس میں ہمارا پاس main bars vertical اس میں spirals اور stiffness کی جو weight ہوئے گا اس کے ساتھ سیدھر weight آ جائے گا اور نیچے آپ نے divide it by thousand کر کے اس کو ٹن میں لے آنا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے اسی طریقے سے submitted by check by approve by آپ ادھر اپنی کمپنی کا نام لکھ سکتے ہیں کن چیک جس نے کرنا ہے consultant کا نام اور اسی طرح project engineer engineer a r e اور اسی طرح r e بغیرہ صاحب جو بھی آپ کے ہوئے consultant کا جو بھی system charge ہے اس کے ساتھ سے آپ نے یہ کار دینا ہے اس کے بعد آپ اس کا print نکال کے اور یہ schedule آپ اس کو submit کرا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی easy اور simple from way کے ذریعے میں نے آپ کو اس کا بتایا اس میں basically ہم اس کی مینویل پروپریشن کریں گے تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جانا تھا آپ اس کو excel یا پروگرام کو پر use کریں بہت useful پروگرام میں سارے formula اس کے اندر لکھیں اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ subscribe کر دیجئے ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم engineering کی services فرام کرتے ہیں جس کے اندر آپ نے کوئی بھی کام engineering کے حوالے سے پاکستان کے اندر survey کروانا ہے top of survey یا کوئی بھی building's demarcation layout کروانی ہے یا اسی طریقے سے کوئی بھی آپ landmark کروانا چاہتے ہیں کوئی building's وغیرہ کے جتنی ڈرائنگز ہیں جو بھی آپ کام کروانا چاہتے ہیں آپ میں سے رابطہ کر سکتے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں وہ میرے ساتھ ادھر وارس اپ نمبر اوپر میں نے دیا گیا ہے اس اوپر میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آن لائن services کے ساتھ سے جو بھی ڈرائنگز آپ نے بنوانی ہوں گی میں آپ کو بنا کر دے سکتا ہوں تو آپ نے میرے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے میرے چینل کو آپ نے subscribe ضرور کرنا ہے اس کا نک میں description کر رہ دوں گا آپ ادھر اس کو download کر سکتے ہیں اللہ حافظ